انسان بھی واہ کمال ہیں ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے لیکن اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھتا ہے مرد ذات بھی عجیب ہوتی ہے عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوب سے ہوتی ہے مرد عورت کو اپنی بے روحی بے توجھی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی کیا سچ میں اسے اپنا مور ویہ اپنا دھت کارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا یا پھر اس کی انا اسے اپنے گلتی نہیں ماننے دیتی حیاء اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو اس سے بڑھ کر کوئی مرد بہتری نہیں ہو سکتا مرد کی محبت دانت کی دھرد کی طرح ہوتی ہے جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی محبت عورت کی اجاد ہے اور مرد کی دریافت یہ وہ بیماری ہے جس میں مرد اور عورت کی بینائی کم ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو یہ انتھے بھی ہو جاتے ہیں یاداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی پوری بات نہیں بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے دوسروں کا دل توڑنے میں احتیاط کیجئے چوٹی ہوئی چیزیں اکثر بہت زور سے چپ جاتی ہیں جب عورتیں مرد کی تمام خواہشات شادی سے پہلے پوری کرنیں گی تو مرد کو نکاح کی کیا ضرورت اور جب مرد عورت کے دامن کو داگدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورت کیسے آئے گی نوبل پڑھ کر رونی والے لڑکی زندگی کی تمام دلیوں کو مسکرہ کر جھیلتی ہے کسی ایسے شخص کا انتظار کرنا جسے آپ سے محبت نہ ہو ایسا ہے جیسے ائرپورٹ پر بحری جہاز کا انتظار کرنا ہوتا ہے